سلام علیکم سبسٹیوشن ڈیکشنز الکائل الائٹس ہم نے سٹارٹ دیا تھا ٹھیک ہے الکائل الائٹس میں ہم نے پڑھا کے جب آپ کے پاس اسی ہرڈو کارل میں ہیلوڈین پڑھا جائے فلورین، فلورین، برومینیا، آئیوڈین ٹھیک ہے یہ ہیلوڈن سبسٹیوشن الکین کو ہم اسیلی الکائل الائٹ کنے گے الکائل الائٹی ریکٹیوپیٹی ہم نے پڑھا تھی الکائل الائٹی ریکٹیوپیٹی اسیلی CX-Bond کیarp� 鐘 softly کارلوڈین کا بارٹ اسیلیوڈیوڈت کی ریکٹیوٹی ہے CX-Bond جو ہے اس میں دو فیچرز ہم نے پڑھے ہیں جو ریکٹیوپیٹی ہے دو چیزوں کی وجہ سے ہوسکتی ہے ایک جو ہے وہ RX감 ڈکیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ R-X bond polarity ہے جو on the basis of bond energy ہے تو آپ کے پاس جو R-I ہے اس کی reactivity زیادہ ہوئی as compared to R-V-R اور اس کی reactivity زیادہ ہوئی R-CL اور اس کی reactivity ہوئی زیادہ R-F جبکہ on the basis of bond polarity آر ایپ جو ہے یہ زیادہ ریکٹیو ہے اس کا پیرر ٹو آر سی ایل اور یہ زیادہ ریکٹیو ہے آر بی آر اور یہ زیادہ ریکٹیو ہے آر آر ایوٹی تو یہ دو ڈیفرنٹ ٹرینڈز ہیں ریکٹیویٹی میں اندر پیس اپ دو ڈیفرنٹ فیٹرز اگر بانڈ ایوٹی کو آپ دیکھیں تو آئیوڈین اور کارور کا بانڈ وہ ہے وہ ویک ہے تو بکاسا کو ویک بانڈ یہاں پہ بانڈ پریکٹک آسان ہوگا اس وجہ سے اس کی جو ریکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی یہ آسانی کے ساتھ ریکٹ کرے گا ٹھیک ہے اور آر ایف جو ہے یہاں میں سی ایف بانڈ وہ کافی سٹران ہے اس کی بریکنگ مشکل ہے لو انڈرڈی کو اس کی بریکنگ نہیں ہوتی سو اس وجہ سے اس کی جو ریکٹیویٹی ہے وہ کم ہوتی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو فلورین جو ہے وہ موسٹ الیکٹرونیلیٹی لیمیٹ ہے پیرانک ٹیبل کا اس سوالے سے آر ایف جو ہے یا سی ایف کی جو بانڈ پولیریٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہو ہی ٹھیک ہے سو ان در بیس ایف بانڈ پولیریٹی اس کی ریکٹیویٹی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کی ریکٹیویٹی کم ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ پولیریٹی کم ہے صحیح ہے لیکن دونوں پہ ہم کمبائن کریں تو پھر یہ بھلا فیچر جو ہے یہ ڈومیننٹ ہے صحیح ہے جو ہی ٹی ٹی ہم پڑھتے ہیں پیرلیٹس کی وہ ہم اس آرڈ میں پڑھتے ہیں کہ آر ایف جو ہے یہ زیادہ گیٹیپ ہوگا اس کمپیر ٹو آر ایف یہ والا ڈومیننٹ نہیں ہے بجائے یہ ہے کہ آر ایف جو ہے یہاں زیادہ پولر ہے کہ بانڈ ایف کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور سی ایف کافی سٹرانگ بانڈ کر جاتا ہے انڈٹ سٹرانگ انہو کہ اس کی بریکنگ آسانی سے نہیں ہوتی دیٹس وائے یہ آل موس نان ریکٹیپ ہوتا ہے انڈر نانون کنڈیشن یہ ریکٹ نہیں کرتا سو ہم ریکٹیوٹی کے لیے الکیل ایلیٹس کی دونکھ ریکٹیوٹی کا آرڈل پر لکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ اس آرڈل میں ہم اس کو دیکھیں کہ آر آئی جو ہے الکیل آیوڈائیڈ جو ہے وہ زیادہ ریکٹیپ ہوں گے اس کمپیر ٹو الکیل پرومائیڈ ہوگی ہے زیادہ ریکٹیپ ہوں گے الکیل فلورائیڈ سے اب ان کی جو ریکٹیوٹی ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا مجھلے کلاس میں کہ دو قسم کی ریکٹیپ ہوتے ہیں یا تو بیٹا الیمینیشن ریکٹیپ ہوں گے یا سبسٹیٹیوٹشن ریکٹیپ ہوں گے نیٹیوپلک سبسٹیٹیوٹشن ریکٹیپ ہوں گے اگر کوئی سران بیس اکرائیڈلائیڈ پر ٹیپ کرتا ہے تو بیٹا ہیڈروجن کو نکالے گا ریزرٹ میں الکین بنے گا لیمینیشن ریکٹیپ ہوں گے اور اگر کوئی بیس ہے تو وہ اس نیٹیوپل فائل اٹیک کرے گا اور جب اس نیٹیوپل فائل اٹیک کرے گا تو وہ پازیٹیوپ کارمن پر پازیٹیوپ کارمن اکال فلائیڈ میں وہ کارمن ہیں چونکہ ایکس کے ساتھ جارے سے اٹیج ہیں تو نیٹیوپل فائل کہاں پہ کارمن پہ اٹیک کرے گا اور ایکس کو ریموف کرے گا تو نیٹیوپلک سبسٹیوٹیوٹن گلیشن کو اگر ہم جنرل ہی لیکٹ لیں تو اب بھی ہی آر یا اس طرح میں لکھتا ہوں سی ایکس ٹھیک ہے سی ایچ ٹو آرہ یہ ہو گیا اور یہ ایک نیٹیوپل اس کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اب یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے سبسٹریٹ سبسٹریٹ اس اینی سپیشی آگ ویچ ایجن اٹیکس اسی ریکشن میں اسی ریکشن میں جس سپیشی پر جس کیمیکل سبسٹانس پر اٹیک کرتا ہے جس کے ساتھ وہ ریکشن کرتا ہے اس کو سبسٹریٹ کرتا ہے یہاں پہ یہ یہ ریکشن چونکہ نیٹیوپل ہے اس وجہ سے ہم ہم اس کو اٹیکن نیٹیوپل کریں گے اب یہ نیٹیوپل جو ہے یہ اس کارمن پہ اٹیک کرے گا بیکاز اس ایکس اس پارشل لگاتیب یہ کارمن پہشل پہشل ہے سو نیٹیوپل 53 کارمن پہ یا پہشل سینڈر پہ اٹیک ربتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ x ہم ہے کہ یہ نیٹیوپل سی کے ساتھ اٹیک ہو جائے گا پہ چھ رسیہے اور x نکل جائے گا ٹھیک ہیں تو اب یہ جو ہے یہ substituted product ہے یہ آپ کے پاس product مل جاتا ہے and this is called as leaving group اس کو ہم کیا دیں گے leaving group ہے یہ ٹھیک ہے نیکروفلک substitution reaction nature اور the leaving group پہ بھی dependent کرتا ہے صحیح ہے جو آپ کے پاس lower halides ہیں for example iodide ہے یا bromide ہے یا bromide ہے یا good leaving groups ہیں صحیح ہے وہ آسانی سے leave کر جاتے ہیں جبکہ فلورین اگر یہاں پہ ہے وہ آسانی سے leave نہیں کرتا and the reason is simply you know کہ وہاں پہ جو bond energy ہے carbon اور فلورین کی وہ کافی زیادہ ہے وہ آسانی کے ساتھ leave نہیں کرتا وہ پور leaving group ہے تو اس کو آسانی سے آپ remove نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ chlorine bromide یا iodine ہے iodine specifically یا bromide خاصور پہ تو وہ آسانی سے remove ہوگا انہاں پہ leaving group اور ڈیٹروفائلس کو replace کریں اب یہ ویڈریکشن جو ہے اس کے لیے دو میکنیزم ہمارے پاس دو طرح سے یہ ریکشن ہوگا ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں sn1 ریکشن ٹھیک ہے اور دوسرے ہم کہتے ہیں sn2 ایک sn1 میکنیزم ہے دوسرا sn2 میکنیزم ہے right so one by one ہم دونوں کو پڑھتے ہیں sn1 میکنیزم میں کیا ہوگا اور sn2 میکنیزم میں کیا ہوگا ٹھیک ہے so سب سے پہلے ہم sn1 میکنیزم پڑھتے ہیں اب sn1 کیا ہے it is a unimolecular neem nucleophilic substitution reaction unimolecular nucleophilic substitution reaction میں ٹھیک ہے unimolecular nucleophilic substitution name indicate کر رہا ہے sn1 ہے تو 1 کا مطلب بھی unimolecular ٹھیک ہے اور sn کا مطلب nucleophilic n1 nucleophilic s part substitution تو this is unimolecular nucleophilic substitution reaction unimolecular nucleophilic substitution reaction ہے ٹھیک ہے اب یہ reaction جو ہے یہ two steps میں ہوتا ہے کتنے steps میں two steps two steps میں ہوتا ہے in the presence of a polar reagent in the presence of a polar reagent polar reagent for example ایسی john ہے یا dol ہے اس کی مو جنگھی میں radiation ہو گا ٹھیک ہے اس کے لیے جو substrate ہے تو substrate mostly اس کے لیے جو use ہوگا that is tertiary alkyl halide tertiary alkyl halide 達 ڈیو لیے نا آپ کاربوکیشن ہوتا ہے کس طرح یہ فر ایسیمپل آپ کے ماہ سے ترشیل کارلائیڈ ہے سی ایچ تری سی ایچ تری سی ایچ تری اور یہاں پہ فر ایسیمپل بھی آیا ہے یہ سب سے پہلے پریزنس آب پولر سالونٹ کیا ہوگا یہ بروین جو ہے یہ نکل جائے گا تو آپ کے پاس ادھر سی ایچ تری یہ سی ایچ تری یہ والے سی ایچ تری ادھر فازیدیف چارٹ جا جاتا ہے اور بھی آر نیگر نکل جاتا ہے تو سی پہ فازیدیف چارٹ جائے گیا پھر جس بیسیکلی کارلوکیٹ آئی یہاں سے بروین نکل جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہاں میں جو کاربن ہے یہ سبی تری ہیٹرڈائز ہے اس میں کاربن کیا ہے سبی تری ہیٹرڈائز ہے اور یہاں پہ جو کاربن ہے that is سبی ٹو ہیٹرڈائز اس میں کاربن کیا ہے سبی ٹو ہیٹرڈائز ہے اب سبی تری میں آپ کے پاس تیٹرا ہیٹرل جو میٹری ہوتی ہے جبکہ سبی ٹو میں آپ کے پاس ٹرائی گونر پلینر ہوتی ہے ٹرائی گونر پلینر ہوتی ہے دوسرا آپ نوٹ کریں کہ یہ جو سٹیپ ہے اس سلو سٹیپ یہ سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے پاس جو ہائیٹرائزیشن ہے وہ سبی تری سے سبی ٹو میں کنورٹ ہو گئے گے جب ہائیٹرائزیشن سبی تری سے سبی ٹو میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو سٹیپ ٹو جب ہوتا آپ کے پاس تو اب یہاں پر یہ کاربن جو ہے یہ جو اپنے سبی ٹو ہائیٹرائز ہے پلینر ہے تینوں سی ایش تری ایک ہی پلین میں موجود ہے وردہ کاربن کاربن اس سی ایش تری اور سی ایش تری جو ہے یہ ایک ہی پلین میں موجود ہیں تو جو نیوکلیو فائل ہوگا تو نیوکلیو فائل دونوں سائٹ سے اٹیک کرسکے گا وہ فرنٹ سے بھی اس کاربن پر اٹیک کرسکتا ہے وہ بیگ سے بھی اٹیک کرسکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس دو قسم کے پروڈکٹس بن سکتے ہیں ایک آپ کے پاس پروڈکٹ بن سکتا ہے کہ فرنٹ سے اگر نیوکلیو فائل آتا ہے تو یہ جب نیوکلیو فائل آ جائے گا اور یہ سی ایش تری تین آ جائیں گے آپ کے پاس اور یا نیگلیو فائل آپ کے پاس بیگ میں آ جائے گا اور سی ایش تری اس طرح آ جائے گے اگر نیگلیو فائل فرنٹ سے آتا ہے تو ایک قسم کا پروڈکٹ بنے گا اگر نیگلیو فائل بیگ سے آتا ہے تو دوسرے قسم کا آپ کے پاس پروڈکٹ بنتا ہے صرف کنفیگریشن چینج ہو جاتا ہے چیکے جو کہ ہم نے سٹیلیو ایسومیرزم میں توڑا بہت پڑا ہے چیکے تو یہ کنفیگریشنل آئیسومرز ہیں ایک دوسرے پر ہیں اب آپ اس میں دیکھیں جو آپ کے پاس سٹارٹ والے جو لکھا ہے جیس میں برومائید جو ہے جس سائٹ پر ہے تو اس پہلے والے میں نیگلیو فائل بھی اسی سائٹ پر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینشن آف کنفیگریشن ریٹینشن آف کنفیگریشن کے یہاں پہ جو کنفیگریشن ہے وہ ریٹین کر لیا ہے چیکے وہ ایکزیکٹ وہی ہے جو سبسٹریٹ کا جبکہ اس دوسرے میں آپ دیکھیں تو یہاں پر جو برومائید ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے جو نیگلیو فائل اٹیشن اب ہو گیا ہے وہ دوسرے سائٹ پہ ہے اب اس کو ہم کہیں گے انورشن آف کنفیگریشن انورشن آف کنفیگریشن یہ انورٹ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسین ون میں ہمارے پاس کونسا کے پہلا والا سٹک جو ہے وہ سلو سٹک ہے تو یہی سٹک ریٹ ڈیٹرمینک سٹک ہوگا ریٹ ڈیٹرمینک سٹک پہلا سٹک ہوگا کیونکہ یہ سلو ہے دوسرے سٹک این اپراسسس کارلیز ریٹ ڈیٹرمینک سٹک رییکشن کانیٹس میں ہم نے یہ بات پڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ریٹ ہوگا جو ریٹ ڈیٹرمینک سٹک ڈیٹرمینک سٹک نے گھر پینٹس میں ایسین کنزیوں کھوٹا سٹک خواص ہے ریٹ ڈریںک سٹک پہ ایسین پہڑنک کر کوئیسز روز دوسرے میں سٹکارلیزی نہیں ہے پہلیس سٹک میں کھنک سٹک �ٹ ہے سوائے جو ڈیٹرمینک سٹک کینسے کا کم مکم کنزیائی ایک ہے یہوڈی ریٹ کمی زندگی chose لیکے یہٹرمینک سٹک کے اس کا آرڈر جو ہوگا آرڈر آب دیلیشن ویل بھی فس دوسری باپ یہ ہے کہ ریٹ جو کہ ایک ہی کیس پہ دیبین کر رہا ہے آرڈر بھی اس کا فسٹ ہے اس کا مطلب ہے ریٹ دیٹرمنی اس پیٹ میں صرف ایک مالیکیو انوال ہے اور وہ مالیکیو کیا ہے سبسٹریٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کی مالیکلریٹی جو ہے مالیکلریٹی اس کی ون کے برابر ہوگی یعنی اس میں صرف ایک مالیکلریٹ پارک ہے ریٹ دیٹرمنی سٹک میں جو کہ سبسٹریٹ ہے ٹھیک ہوگیا سو ونس اگن ایس ایس این ون یہ یونی مانیکللر نیوٹروفیلک سبسٹیٹوشن رییکشن ہے جو کہ دو سٹکس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ رییکشن ایک کولر رییچن کی موجودگی میں ہوگا اور سبسٹریٹ جو ہے مرتلشری الکیل ہلائیت ہوگا پہلے سٹک میں آکے پاس اور آپ کی مجھو پاسکارو کی طینت بنے گا یعنی ہو راہی طر inequینですね جو ہیلو چلی ہیں وہ removed ہوجائے گا اندف اماک ایڈائیر کا ایک جو ڈیوین کروپ پر اے وہ نکل جائے گا آپ کے پاسکارو کی طینت بن جائے گا جو اس کی جو میںٹری ہے وہ چینج ہو ڈے گی فرم ایس پی 3 کے سی ڈیائیر پر ہیٹرن سے ترائیونل پینر میں اب ترائیونل پینر جو آپ کے پاس کارو بند گئے ہیں تو آپ کے پاس جو پروڈکٹ بنے گا اس میں جو میٹری جو ہے جو کنفیگریشن ہے وہ یا تو ریٹین کرے گا یا امورڈ ہو جائے گا یا فرنڈ سریک پر فائل آئے گا یا بے سی ایکل چانس تو فیفٹی پرسنٹ ریٹینشن فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ انورجن صحیح ہے اب اس میں آپ دیکھیں تو پہلے سرک ہمارے پاس سلو سٹک ہیں ویڈیٹرینشن ویڈیٹرین سے ریٹ ہے اس کا ایڈل وہ جہاں سے جزا جاتا ہے ماں گلیرینی اس کی کیا ہے ون ہے صحیح ہے صحیح ہے سو دس ازال ایب آئون دا اس ایم ون ریکشن ٹھیک ہے اب جاتے ہیں اس پی ٹو ریکشن کی طرف بس کے سو جائے ہو clear ہے پس اس پی ٹی دیکھیں یہاں پہ اس پی ٹری ہائیورتیزیشن ہے اگر اس کو آپ اسٹیٹیک ننبر گرل سے دیکھیں تو اس कالومن کے ساتھ ایک گارڈ پیر دوسرا تیسرا چودہ چار گارڈ پیر آگے یہ کیارڈ پیر کوئی نچ یہ تو بارڈ پیر آپ اپ Programs چار ہے اس کا مطلب ہے کہ اسٹیرک نمبر چار ہے ان سکی توی ہبریڈزیشن ہوگا یہاں پہ آگ دے گی ایک دو تین تین گارڈ پیر کوئی نہیں ہے سکی توAngноз کے لیے اگر اسٹیرک نمبر آپ اپmens تین ہے تو اس کے لیے اس کی ٹو آئے گا تو کارپنگ کی حیبریزیشن یہاں پہ SP2 ہے یہاں پہ کیا ہے SP3 ہے SP3 میٹے پرائیٹرل جمیٹری ہوتی ہے اور اس کا پلیئر ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ پلیئر ہے SP2 لیئر ہو گیا ہے جی اس کے لئے آگے کوئیسٹر جی ریٹ ریٹ جو ہے جو ہے جو نو ریٹ آتریشن کیا ہوتا ہے ہاں پڑڑکٹ بھی فارم کرنے تائم صحیح ہے تو ریٹ ہمیشہ کس چیز پر depend کر سائے پورے مکہلے زد میں جتنے سٹیلز ہوں گے سب سے سروے سٹیف پر ریٹ دیٹرمنل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے سلو سٹیف کونس آئے جیس سب سے سلو سٹیف ہوگا وہ ریٹ کو ڈیٹرمنل کرے گا صحیح ہے تو یہاں پہ سب سے سلو سٹیف پہلے سٹیف میں صرف سٹیپ ہے تو سبسٹریٹ کا کنسنٹریشن اگر زیادہ ہوگا تو ریٹ بی زیادہ ہوگا اگر سبسٹریٹ کا کنسنٹریشن کم ہے تو ریٹ بی کم ہوگا ٹھیک ہے؟ جی Anyone else? Question here for you ٹھیک سن2 کی طرف جاتے ہیں تو سن2 میں ہمارے پاس یہ سن2 ہے تو یونی مالیکولر کی جگہ پہ اب ہم لیکنے کہ بائی مالیکولر یہ کیا ہوگا؟ یہ بائی مالیکولر فیلک سبسٹیوشن رییکشن ہوگا this is two steps سو اسن2 جو ہے یہ one step رییکشن ہوگا یہ ایک ہی step میں ہوگا and will occur through an intermediate اس میں ایک intermediate formation آپ کے پاس ہوگا سو یہ جو رییشن پروسیل ہوگا ایک intermediate کے ذریہ ہوگا ایک transition state کے ذریہ ہوگا جو اسن1 تھا وہ انتر پریزن ساپے پولر رییجن تھا یہاں پہ ہمارے پاس نان پولر رییجن ہوگا نان پولر رییجن میں اسن2 ہوگا سب straight اسن1 میں ترشری تھا یہاں پہ ہمارے پاس پرائیمری ہوگا کیا ہوگا؟ پرائیمری اب اس میں ہمارے پاس جو بھی ایک ہی step ہے ٹھیک ہے تو کس طرح ہوگا اس کو ذرا سے دیکھتے ہیں for example we have پرائیمری الکیلی لیڈ CH3 CH2 BR یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پرائیمری الکیلی لیڈ ہے کیونکہ پرائیمری الکیلی لیڈ ہے وہ بسی صرف ایک آرور کے ساتھ لیڈ ہے اس طرح بھی CH3 لیڈ سکتے ہیں direct appendix form میں CH3 بھی لیڈ سکتے ہیں سکھئے؟ اب اس کے ساتھ نیکلیو فائل react کرے گا ٹھیک ہے؟ اب جو نیکلیو فائل اس کے ساتھ reaction کرے گا اب یہ نیکلیو فائل front سے نہیں آسکتا کیونکہ ایک ہی step میں یہ ڈیکشن ہونا ہے نان پولپری ایجنٹ ہے تو آپ کے پاس آئین نہیں بنے گا ٹھیک ہے؟ نان پولپ سالگر نہیں ہوگا اب یہ front سے نہیں آسکتا تو کیا ہوگا؟ نیکلیو فائل جو ہے وہ بیلک سے آئے گا reason کیا ہے؟ reason یہ ہے کہ bromine جو ہے یہ خود بھی ایک نیکلیو فائل ہے خود بھی یہ negative ہے تو ایک negative مدر آگے کی موجود ہے تو اس side سے نیکلیو فائل نہیں آسکتا دو negative جو اسے کو ریپیل کرے گا یہ بلکی بروپیاں پر موجود ہے جو کہ خود بھی negative ہے دوسرے negative برداشت نہیں کرسکتا ٹھیک ہے؟ تو اس side سے اس کو ریپیل کرے گا تو یہاں سے آپ کے پاس نیکلیو فائل نہیں آسکتا نیکلیو فائل بیک سائٹ سے attack کرے گا صحیح ہے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا next step میں یہ H H اور CH3 یہ ڈیش نہیں جائے گا bromine اور carbon کا bond جو ہے یہ half break ہو جائے گا اور نیکلیو فائل اور carbon کا bond half farm ہو جائے گا صحیح ہے یہ یہ بہلا bond جیسے ہی نیکلیو فائل carbon پر attack کرے گا تو نیکلیو فائل اور carbon کا bond بننا شروع ہو جائے گا اور bromine اور carbon کا bond breaking شروع ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ایک intermediate بن جائے گا next step میں یہ intermediate جو ہے آپ کی پاس یہ کیا ہوگا یہ والے bond completely break ہو جائے گا یہ والے bond completely farm ہو جائے گا یہ bond جو completely بنے گا آپ کے پاس تو نیکلیو فائل اور carbon یہ H CH CH3 H اور BR نیکل جائے گا ٹھیک ہے تو ایک اس kit میں آپ کے پاس product بن جاتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں bromine جس سائٹ پی اٹیشن نیکلیو فائل اس کے اپوسر سائٹ پی اٹیش ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ 100% inversion of configuration ہے اسے پہ جو sm1 اس میں 50% retention 50% inversion تھا یہاں پہ 100% inversion of configuration ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا اگر ہم rate دیکھ لیں تو rate کیا ہوگا اس کا rate proportional ہوگا to the concentration of substrate as well as concentration of the nucleophile دونوں چیزوں پہ depend کرے گا کیونکہ ایک اس kit میں ہو رہا ہے تو rate دونوں پہ depend کرے گا اس میں کوئی سلو پاسٹک نہیں ہے تو rate that is proportional to the product of the concentration of the two reacting same species تو اس کا order کس چیز کے پرابر ہوگا order جو ہے اس کا power plus اس کا power 1 1 2 ٹھیک ہے اس کی molecularity کیا ہوگی چونکہ ہمارے پاس rate determining میلنگ سٹک میں دو مالکول جسدہ رہے ہیں جس کی molecularity بھی 2 آ جائے گی clear ہوگا تو یہ SN2 میں کہہ رہا ہے جو کہ ایک اس میں دوسری چیز آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں ہم نے پڑھا کہ SN1 ہے اس کے لئے اس کے لئے پر کونسا میکنزم فالو ہوگا SN1 ہوگا یا SN2 ہوگا جی سٹیفان وہ دیپینٹ کریں کے اگر آپ کے پاس پولر سالڈ ہے تو SN1 کی طرف ریکشن ہوگا اگر آپ کے پاس نان پولر سالڈ ہے تو SN2 کی طرف ریکشن ہوگا صحیح سوہیے 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 جیتو اس نے اس نے اس نے کیا تھا بھی گا صاحب رومین اس میں رومین نہیں تھا پہلے سٹیف میں رومین نکل جاتا ہے سیکنڈ سٹیف میں آپ کے پاس کانون ہے وہ اس می ٹو ہائی بیڈائز بن گیا تھا ٹھیکے جو کہ پلینر تھا کوئی رومینوں کے ساتھ ریشن نہیں تھا ہاں کانون پہ پاسے لیے چاڑتا ہے یوپیو فائن دونوں سائٹ سے آسکتا تھا ابھی دونوں سائٹ سے نہیں آسکتا کہ بروبین موجود ہے تو جس سائٹ سے بروبین ہوگئے یہ سائٹ سے نہیں آگئے اس کے پسر سائٹ سے آگئے ٹھیکے جیس اینیوان ایچ کلیر ہے اوکی